نمشکار یمراج کی دشا شریف چندرکنت دیوتالے کی پرمک رجنا ہے قوی نے اس قویتہ میں سبھتہ کے وقاس کی خطرناک دشا کی اور سنکیت کیا ہے اور بتایا کہ جیون ویروہ دی طاقتیں چاروں اور فیلتی جا رہی ہیں قوی نے بتایا ہے کہ بچپن میں اس کی ماں نے اسے دکشین کی اور پیر کر کے سونے کو افشکن بتایا تھا وہ بتاتی رہتی تھی کہ اشور سے اس کی ملاقات ہوتی رہتی ہے اس کی صلاح سے ہی وہ جیون کے سکھ اور دکھ سہن کرنے کا مار کھوج لیتی ہے اس لئے اس نے یہ ہے بتایا کہ دکشین دشا مردیو کی دشا ہے اور ادھر پیر کر کے سونا یمراج کو کردھ کرنا ہے ماں نے پوچھنے پر یمراج کے گھر کا پتا بھی بتایا تھا اور کہا تھا کہ تم جہاں بھی ہو وہاں سے دکشین کی اور یمراج کا گھر ہے بچپن میں ماں کے اپدیش کا کبھی پر پربھاو اوشے پڑا اور وہے کبھی بھی دکشین دشا کے اور پیر کر کے نہیں سویا دکشین دشا میں خوب گھوما کنطو اس کا کوئی چھوڑ نہیں تھا انہ تھا وہے یمراج کا گھر بھی دیکھ لیتا کنطو آج کے جیون میں جدھر بھی پیر کر کے سو وہے دکشین دشا ہی ہو جاتی ہے کیونکہ سبھی دشاؤں میں یمراج کے بڑے بڑے محل ہیں وہاں وہے ایک ساتھ اپنی دہگتی آنکھوں سہیت بھی دیمان ہیں کبھی کی ماں اب نہیں رہی اور نہیں یمراج کے نواز کی نشت دشا رہی اب ہر دشاہ یمراج کی دشاہ ہو گئی ہے آج ہمیں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہئے کبھی پنکٹیوں میں اس پرکار ویقت کرتا ہے کی ماں کی اشور سے ملاقات ہوئی یا نہیں کہنا مشکل ہے پر وہے جتاتی تھی جیسے اشور سے اس کی بات چیت ہوتی رہتی ہے اور اس سے پرابت سلاہوں کے انسار جندگی جینے اور دکھ پرداشت کرنے کے راستے کھوج لیتی ہے کبھی کہتا ہے کہ بچمن سے وہے ماں سے یہی سنتا آیا تھا کہ اس کی ماں کی اشور سے ملاقات ہوتی تھی کبھی کا ماننا ہے کہ اس کی ماں کی اشور سے ملاقات ہوتی تھی یا نہیں یہ کہنا بہت مشکل ہے انتو وہے صدا یہی دکھاوا کرتی تھی کہ وہے اشور سے بات چیت کرتی ہے اور اپنے دکھ اور سکھ سہن کرنے کے جیون کے مارگ کھوج لیتی ہے رستود کا ویانش اتن سرل اور ویوارک فاشا میں رچت ہے کبھی کا آشاوادی دشتکون اس میں دکھائی دیتا ہے کبھی نے اپنی ماں کے مادھیم سے آستھاوادی بھاو کو بتایا ہے ملاقات، مشکل، جتانہ، صلاحہ یہ سب اردو شبد کا پریوگ اس قویتہ میں کیا گیا ہے پرستود قویتانش میں کبھی نے بچپن میں ماں کی سنی ہوئی باتوں کے مادھیم سے جیون کا دشتکون پرپاوشالی دھنگ سے بتایا ہے عشور کی سلاحوں کے انسار کبھی کی ماں جیون میں آنے والے دکھ اور سکھ کو سہن کرنے کے لیے طاقت پرابط کرتی تھی دوسرے اسٹینجا میں کبھی کہتا ہے ماں نے ایک بار مجھ سے کہا تھا دکھشین کی طرف پیر کر کے مت سونا وہیں مرٹیو کی دشاہ ہے اور یمراج کو کردھ کرنا بدھی مانی کی بات نہیں تب میں چھوٹا تھا اور میں نے یمراج کے گھر کا پتہ پوچھا تھا اس نے بتایا تھا تم جہاں بھی ہو وہاں سے دکھشن میں قوی نے یمراج کے سمند میں فیلے اندھوی شواس پر پرکاس ڈالتے ہوئے بتایا کہ اس کی ماں نے اسے دکھشین کی اور پیر نہیں کر کے سونے کا اپدیش دیا تھا ان کا وشواس تھا کہ اس سے مرٹیو نسچت ہے اس لئے ادھر پیر کر کر سونا کوئی بدھی مانی کی بات نہیں ہے کیونکہ دکھشن دشاہ کی طرف اگر پیر کر کے سو جائیں گے تو یمراج ناراج ہو جائیں گے اور وہ ہمیں اٹھا کر کے لے جائیں گے قوی کی ماں یہ کہتی تھی یعنی اسے دکھشن کی اور پیر کر کے سونے سے روکتی تھی اور ایسا کرنے سے وہ کہتی تھی کہ یمراج کو گصہ آ جاتا ہے اس میں قوی بہت چھوٹا تھا تو اس نے ماں سے یمراج کے گھر کا راستہ پوچھا تھا ماں نے یہ بتایا تھا کہ جہاں بھی ہوں ہم وہاں سے دکھشن دشاہ کی اور یمراج کا گھر ہوتا ہے قوی نے مرٹیو کے دیوتا یمراج سے سممندیت لوک مانس میں جو اندھ وشواس بیابت ہے اس کا اُلے کیا ہے قوی نے اتیانت گمبیر بھاؤں کو اتیانت ہی سہج اور سرل بھاشا میں بتایا ہے دکھشن کی اور پیر کر کے سونا پریتیو کے دیوتا کو نراج کرنے کے سمان ہے یمراج کا گھر دکھشن میں بتا کر قوی نے دکھشن دشاہ کو بھیانک بتایا ہے اتیان سپسٹ ہے کہ قوی تانش میں جیون کی سمشہ سے سممندیت گمبیر بھاؤں کو سہج روپ میں بتایا گیا ہے انہی پنکٹیوں میں کبھی کہتا ہے ماں کی سمجھائش کے بعد دکھشن دشاہ میں پیر کر کے میں کبھی نہیں سویا اور اس سے اتنا فائدہ جرور ہوا دکھشن دشاہ پہچ جانے میں مجھے کبھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا میں دکھشن میں دور دور تک گیا اور مجھے ہمیشہ ماں کی یاد آئی دکھشن کو لانگ لینا سمبھو نہیں تھا ہوتا چھوڑ تک پہنچ جانا تو یمراج کا گھر دیکھ لیتا قوی ور دیو تالے نے ماں کے دش کے پرپاو کا ورنن کرتے ہوئے بتایا کہ ماں کے سمجھانے کے بعد وہ کبھی بھی دکھشن کی اور پیر کر کے نہیں سویا اس سے وہ یمراج کے کوپ سے بچایا نہیں یہ ہے تو نہیں کہا جا سکتا لیکن اسے ایک لاب ضرور ہوا کہ دکھشن دشا پہچاننے میں اسے بڑی آسانی ہونے لگی ویہے سہج ہی دکھشن دشا کو پہچان لیتا تھا کبھی نے اپنے جیون کے وشہ میں بتایا کہ اس نے دکھشن دشا میں دور دور تک یاد رہی کی اور وہاں جا کر کے اسے ہمیشہ اپنی ماں کی یاد آتی رہتی تھی کبھی کے لیے دکھشن دشا کو پار کر کے جانا سمبھو نہیں تھا کیونکہ اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں تھا یہ دکھشن دشا کو لانگنا سمبھو ہوتا تو شاید وہاں یمراج کا گھر دیکھ لیتا لیکن کبھی بھی وہاں یمراج کا گھر دیکھ نہیں پایا کبھی نے بتایا کہ ماں نے کہا تھا یمراج کا گھر دکھشن دشا میں ہے لیکن کہتا ہے کہ دکھشن دشا کا کوئی اور چھوڑ نہیں ہے اس لیے وہ کبھی بھی یمراج کو نہیں دیکھ پایا انہیں قویتہ کی پنکٹوں میں وہ کہتا ہے پر آج جدھر بھی پیر کر کے سو وہی دکھشن دشا ہو جاتی ہے سبھی دشاؤں میں یمراج کے آلی شان محل ہیں اور وہ سبھی ایک ساتھ اپنی دہکتے آنکھوں سہیت بھی رازتے ہیں ماں اب نہیں ہے اور یمراج کی دشا بھی وہاں نہیں رہی جو ماں جانتی تھی بہت ہی شاندار پنکٹیاں ہیں کبھی کہتا ہے کہ ماں کا کہنا تھا کہ دکھشن دشا میں یمراج ہیں اس لیے ادھر پیر کر کے نہیں سونا چاہے کینٹو کبھی کا ترک ہے کہ آج کا جو یگ ہے یعنی آج جو جس پرکار سے سنسار میں کلیوگ کے یمراج اتبن ہو گئے ہیں ہر کہیں دکھشن دشا اتبن ہو جاتی ہے ہمارے چاروں اور یمراج ہی یمراج ہیں سبھی دشاوں میں یمراج کے سندر بھون ہیں ارثات چاروں طرف جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہمارے شوشک لوگ آپ کو ہر سمیہ ودیمان ملیں گے جو آپ کو پریشان کریں گے بنا بات ستائیں گے ایسے لوگ آپ کو آپ کے چاروں طرف ہمیشہ ہی ودیمان ملیں گے اور ان کے محل جو ہوتے ہیں وہ بہت سندر ہوتے ہیں یعنی شوشک جو ہے شوشک ورکی اور یہاں پر سنکیت کیا ہے جو شوشن کرتا ہے اسی کے بڑے بڑے سندر محل بنتے ہیں اور ان کی طلنا ایسے شوشک لوگوں کی طلنا کبھی نہیں یمراج سے اس قویتہ میں کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک سادھارن انسان کو ہر دشا میں مل جاتے ہیں اس لئے نشچت روپ سے یہ کہنا سمبھو نہیں ہے کہ دکشن دشا میں ہی یمراج کا گھر ہے آج کل ہر دشا ہی دکشن دشا ہو گئی ہے اور ایسے یمراج سب کے سب اپنی دہکتی کوئی آنکھوں صحیت آپ کو آپ کے چاروں طرف مل جائیں گے کبھی کہتا ہے کہ آج ماں نہیں ہے جو یمراج کے وشائے میں اور اس کی دشا کے وشائے میں بتاتی تھی یمراج کی دشا بھی وہاں نہیں رہی جو ماں کے سمیے میں ہوا کرتی تھی یعنی جو ماں جانتی تھی وہاں دکشن دشا نہیں تھی اتھات یمراج کے ول آج کل دکشن میں ہی نہیں رہتا وہے سروتر رہتا ہے اس پد میں آج کی سبھتہ کی دوشپون ستیتی کا اُلے کیا گیا ہے سمپون پد میں آج کی سبھتہ کے بکاس میں جو روڑا اٹکانے والے لوگ ہیں شوشک ورگ ہے اس کے یثارت کو دکھایا گیا ہے کبھی کی بھاشا بھی اینگے پورن ہے بھاشا بھاوہ بھی ویکتی میں پونتہ سکشم ہے یمراج میں شلیش الانکار ہے شبد چین وشیا نوکول ہے پرستود پدیانش میں کبھی نے سرل اور ویوہارک بھاشا کا پریوک کیا ہے پریوک کرتے ہوئے گمبیر بھاؤں کو سہج بھاشا میں ابھی ویکت کیا ہے آج سبھی دشاؤں میں یمراج کے آلیشان محل ہیں اس پنگتی میں آج کے سماج اور سبھتہ کی وستو ستیتی کو اوجاگر کیا گیا ہے آج کے یگ میں ایک نہیں انیک یمراج ہیں جو اپنی شوشن پورن نیتیوں کے دوارہ گریب اور سادھارن ویکتی کے جیون کا تتوت چوس رہے ہیں یمراج تو شاید ویکتی کے گن اوگن کو دیکھ کر کے سجا سناتا ہوگا یہاں تو بینا کسی بھید پھاو کے شوشن کیا جاتا ہے دیادھرم کا کوئی کھانا نہیں ہے اتے کبھی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ آج چاروں دشائیں دکھشن دشا ہی پرتیت ہوتی ہیں اس پرکار پرستود پدیانش میں کبھی نے آج کے یک کی جولند سمشہ سے سممندت گمبھیل ویچار ویکت کی ہیں کبھی نے ایسا اس لیے کہا ہے کیونکہ پہلے دکھشن دشا کی اور پیار کر کے سونے میں یمراج کا خطرہ منڈڑانے لگتا تھا کنٹو آج تو ویکتی کو ہر دشا سے خطرہ اتبن ہو سکتا ہے اسے ہر دشا یمراج کی دکھشن دشا کے سمان بھیانکر اور بھیپیت کرنے والی انوبھو ہوتی ہے کبھی نے سماج کے شوشکوں کو یمراج کہا ہے کیونکہ شوشک لوگ قریبوں اور جن سادھارن کا نردہ اتہ پوروک شوشن کرتے ہیں ان کے شوشن کے کارن ہی لوگ تل تل کر کے مرنے کو ویوش ہیں کبھی نے اپنی جیون میں دکھشن دشا میں دور دور تک یاترائیں کی تھی کنطو دکھشن دشا بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی کوئی دکھشن دشا میں کہاں تک جا سکتا ہے اس کے اترکت آج ہر دشا دکھشن دشا بن چکی ہے اور اسی کارن یمراج کے سمان بہبیت کرنے والے لوگ بھرے پڑے ہیں کبھی نے اپنی قوی پنگتیوں ویدیمان ہے بڑے بڑے شوشک لوگ اتیان سندر بھونوں میں رہتے ہیں اور اپنے کروڈ کی چمکتی ہوئی آنکھوں سے سماج میں ویراج مان ہے کہنے کا بھاو ہے کہ آج کی یگ میں شوشک ورگ کی کمی نہیں ہے اور یمراج کی بھانتی ہی شوشک ورگ کا سروتر ڈنکا بج رہا ہے ان پر کسی پرکار کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے